موسیقی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا کہ سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کی اخلاق کیسے تھے آپ کا خلق کیسا تھا آپ نے فرمایا کہ کیا تم نے قرآن پڑھا ہے کہا کہ ہاں ہم نے قرآن تو پڑھا ہے بس کہا نہ خلقوح القرآن کہا کہ محمد کی اخلاق چلتا پھرتا قرآن تھا اگر تم نے یہ دیکھنا کہ قرآن کریم مشاہدی کی شکل میں کیسے ہوگا عملی قرآن کیسے ہوگا یہ دو گتوں کے اندر تو نقوش ہیں زبان سے ادا ہونے والی یہ الفاظ ہیں یہ عمل میں قرآن ہمیں کیسے نظر آئے گا تو محمد کا اٹھنا بیٹھنا دیکھ لو ان کی نشی سے برخواست دیکھ لو ان کی گفتار اور رفتار دیکھ لو ان کی اخلاق اور کردار دیکھ لو مسجل سے آرائیاں دیکھ لو ان کی بیویوں کے ساتھ حسن سلوک دیکھ لو ان کے چھوٹوں کے ساتھ شفق دیکھ لو ان کے بڑوں کے ساتھ احترام دیکھ لو یہ ان کی زندگی کا ایک ایک حرکت و سکون دیکھو گے تو میں وہ عملی قرآن نظر آئے گا اس کو کہتے ہیں تلاوت تو تلاوت جب انسان کرتا ہے تو اس کے اندر اس بات کا تقاضی موجود ہوتا ہے کہ جو تلاوت کیا ہے جو مفہوم ہمیں سمجھے اس کو مجھے عمل میں بلانا ہے اسے نیری تلاوت زیرہ سنا دیا اور عمل نہیں آیا تو اس قرآن کی پھر حقیقت وہی ہے کہ جو حدیث میں آتا ہے خود سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ قرب قیامت میں ایسے بھی قاری قرآن ہوں گے جو قرآن کریم جب پڑھیں گے تو قرآن ان کے حلق سے اوپر اوپر ادا ہوگا ان کے اندر نہیں اترے گا مطلب ان کے عمل کے اندر قرآن نہیں ہوگا اور یہ قرآن بس زبان سے قرآن کی تلاوتیں کرتے ہوں گے جبکہ قرآن خود ان پر لانت کر رہا ہوگا یوں کہ صرف سنانے کے لیے اور لوگوں کو دھوکہ دینے کے لیے تو قرآن سناتے ہوں گے لیکن حلق سے نیچے یعنی دل پر اس قرآن کی کوئی چھاپ نہیں ہوگی کہ دل کے اندر جب قرآن کی چھاپ ہو ارادے چونکہ دل کے اندر بنتے ہیں جب دل کے اندر ارادے بنیں گے تو عمل کے اندر ظاہر ہوں گے اور پھر وہ عمل کر کے دکھائیں گے لیکن ان کے دل پر قرآن کو کوئی اثر نہیں ہوگا جب دل پر قرآن کا اثر نہیں تو عمل میں قرآن کیسے آئے گا لہٰذا ایسے لوگوں کو قرآن کے اللہ کیا کوئی حقیقت نہیں اس کا مطلب تلاوت جب عمل کے ساتھ ہے اور عمل کا تقاضہ ہے اور پڑھنے والا تعلی وہ اس کے اندر اس بات کا جذبہ رکھتا ہے کہ یا اللہ میں نے جو تلاوت کیا ہے اے اللہ اس کو میرے عمل کے اندر بھی پیدا فرما دے میں اس پر عمل کرنے کی بھی کوشی کروں گا تو اس کا مطلب اب اسے تلاوت کے مفہوم کی قدر کیے